پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنے وفادات کا اظہار کر رہے ہیں تو بلوچستان کے اندر یہ کیوں نہیں ہو سکتا جو اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیمپین کیوں نہیں کرتے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے اس طرح جس طرح ان کو کرنی چاہیے پنجاب کو آکی بلوچستان کا کمپیئر نہیں کریں وہاں پر ایک علیدہ سسٹم ہے اور ایک علیدہ چیز ہے اور یہاں پر ایک اور پولیسی ہے لوگوں کے ساتھ ایک اور پولیسی ہے اور ہر جگہ پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک الگ پولیسی ہے ان کا ہر زلے کو وہ اپنے ہی طریقے سے چلاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب کو آکے بلوچتان سے کمپیر کر رہے ہیں یہ تو میرے کے حال میں بہت بڑی نائنس آفی جائے لیکن آپ اس حوالے سے آپ خود بھی جائیں دیکھیں ابھی دیرہ بکٹی میں آپ دیکھیں ایک پہلے کے رہے تھے آپ خود ریکارڈ پر ہے مشرف کے دور میں انہوں نے آیا اور نواب بکٹی کے شہادت کے دوسرے دن اعلان کروایا کہ تمام بکٹی قوم کو زبردستی لے آئے اور کہا کہ اعلان کرو کہ سرداری نظام کا خاتمہ ہو گیا ہے بھائی وہ کیا کریں گے بچارے اب بندوق ان کے ذر پر ہے سب لوگوں نے اعلان کیا تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا دو سال میں نہیں ہوا پھر اپلائے میریلی بکٹی کو کہ آئیں بھائی ابھی آپ نئے سردار ہیں آپ شاید آپ کوئی وڈیوائیڈن رول والا پولیسی کریں کہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں کو ڈوائیڈ کریں اور آپ کریں ابھی اس کو اس کو لاکھے بٹھائیں ابھی وہ بھی ناکام ہو رہا ہے ابھی یہ کچھ اور عربے استعمال کرنے کی میریلی بکٹی کی آپ نے بات کی تو کیا وہ بکٹی نہیں ہے ان کی رگوں میں بکٹی خون نہیں دوڑتا وہ بکٹی قبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے یہ آپ کا مفروضہ کیوں ہے کہ جو آپ کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا وہ کمپرومائزڈ ہے میریلی بکٹی کے سر پہ کس نے بندوق رکھی تھی کہ وہ یہ عہدہ ایکسپٹ کریں اپنا فیصلہ ہے ان کا دیکھیں جی وہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ہے آپ کے اپنی اسسنسمنٹ تو ہوگی نا اس پر کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ان کے پاس وہ اگر آپ سوئی جائیں اور وہاں سے آپ کچھ کچھ کریں جس دن سے وہ آئے ہیں آج تک وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں ایک دن اور ان کے اندر جانے کا اور باہر نکلنے کے لیے کتنی سیکیورٹی ہے تو آپ اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے اور بٹھائیں گے اور وہ اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ محسوس کریں گے اور وہ بکٹی نواب اپنے آپ کو بنا کر بیٹھیں گے اور خود اتنا غیر محفوظ ہیں کہ اپنے ہی قوم سے اتنا ہی سکوف ہے ان کو وہ سوئی میں اپنے گھر سے آج تک باہر نہیں نکلے تو یہ تو ہر جگہ پر ہے آپ دیکھیں ہر جگہ پر اس طرح کے ابھی آپ اتنی بڑی فوج اگر آپ مجھے دیں اور آپ مجھے بولیں پنجاب میں جائیں میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دبل اے ٹریپل ڈیویجن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ کے خیال میں اس سیکسیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ کوئی بڑا ایورڈ نہیں ہے یہ بیسیکلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف دباؤ دباؤ ہے لالچ ہے بہت سے طریقے اتنا ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف دباؤ ہے دباؤ ہے لالچ ہے بہت سے طریقے کا رہے ہیں ان کے پاس میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے اتنا بڑا فورس دیں اور مجھے آپ انہیں پنجاب میں جائیں میں آپ کو اس سے دس گناہ دے دیویجن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اوگر لیکس دیکھ ایک بریک ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو برامدہ آگ بھوکتی سے ہم بات کر رہے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ سوالوں کے جوابات جہیں وہ انتہائی کیر فولی دے رہے ہیں اور آپ پہ پچھلے انٹیویوز بھی ان کے دیکھیں ہوں گے باراللہ یہ بہت امپورٹنٹو نوو ہاو دیس پیپل آر تنکنگ اور ظاہر ہے کہ ہم نے مسائل حل بھی کرنا ہے اور کسٹرکٹیو اپروچ لے کے چلنی ہے کچھ سوال باقی ہیں برامدہ آگ بھوکتی سے ہم بات کریں گے سٹے ٹیونڈ بریک بعد واپس آئیں برامدہ آگ بھوکتی سے ایکسکلوسف انٹیویو ہے ہمارا آج کے دن کے حوالے سے برامدہ آگ صاحب آج کے جنرل پریز مشرف کے ٹیل پر بڑی بات ہو رہی ہے جمیر بھوکتی صاحب نے نامزد بھی کیا ہے اپنی درخواست کے اندر لوگوں کو آپ کے خیال میں جنرل پریز مشرف کے خلاف شہادت جو انہوں نے قتل کیا نماب اکبر بھوکتی کا اس حوالے سے مقدمہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے یہ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی بات ہے ہم جہاں تک میرا سوچ ہے میں اس پتھر کے پیچھے نہیں جاؤں گا جو مجھے لگا ہے میں اس ہاتھ کو دیکھوں گا کہ جس نے پتھر کو پھینکا ہے مشرف ایک شخص ہے اگر وہ نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا وہ بھی یہی کرتا صرف یہ نہیں ہے کہ مشرف نے آرڈر دیا ہے اور اس کا کوئی ذاتی فیصلہ تھا یہ وہی اسی لوبی کا فیصلہ تھا اور وہاں سے ہی ہوا ہے تو میں اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ صرف مشرف کو اصل مسئلہ کوئی اور ہے اور اصل مسئلہ جب تک نہ حل نہ ہو یہ اسی طرح کا جاری ہے نوا بکتی ہوا کل کوئی اور لیڈر ہوگا کوئی اور ہوگا یہ تو ہوتا جس مشرف کو لائیں فاسد ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے وہ صرف ایک واقعے تک ہے لیکن باقی بلوچ قوم کون زندگی گزار رہی ہے باقی لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے ہوا رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم کو تو سب کی بات کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ میں مولو نوا بکتی کا کوئی قاتل وہ بس پانسی پہ چڑ گیا بس میرا مسئلہ حال ہو گیا نہیں سب بلوچ نیشن وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تمام بلوچ شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے شہید کیا ہے ان کا قاتل کون ہے اگر آپ مشرقہ بستہ کے کسی ملک میں چلے گئے ہیں گلف کنٹری میں چلے گئے ہیں دبائی میں صحافی کا کامی سوال پوچھنا ہے صحافی سوال ہی پوچھے گا اور کیا کرے گا میں بھی کوئی اس انہامات میں جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچتان میں ہو رہے ہیں میرے پیچھے تو اگر کوئی ان کو موقع ملے وہ کوئی قصر تو نہیں چھوڑیں گے وہ ایک الگ بات ہے ان کو پتا نہیں ہے یا کوئی کیسی بیلیٹی نہیں ہے یا کوئی اور ان کے کوئی وہ ہے لیکن میں تو نہیں اگر مجھے جہاں پر ہوں میں کوئی فاظر تو نہیں ہوں میں بتاؤ گا کہ میں کہاں پر ہوں اور میرا لوکیشن کیا ہے ویسے میں پہلے آپ کوئی سوال ہوں بلوچتان میں ہوں اگر کوئی یقین کرے بھی ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں کرے بھی ان کی اپنی مرضی ہے ابھی تو ٹھیک ہے آپ اید تو کرتے جا رہے ہیں دن بہ دن کبھی دبئی اور آئندہ کوئی انشاءاللہ نہیں میں ویسے مجھے کوئی آپ کی لوکیشن جانے میں خاص دلچسپی نہیں ہے میں تو سر بھی پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں میں نے بھی سنایا میرے خیال میں ٹیلی ویجن میں بھی آیا تھا کہ وہ دبئی منتقل ہو گئے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے خیال میں نہیں بلکل میں تو نہیں سمجھتا ہوں اگر میں جاؤں بھی اگر میں کسی ملک جاؤں بھی اور کسی جگہ جاؤں بھی کوئی خراب بات تو نہیں ہے اس میں بلوچستان کے بارے میں یہ بھی ایک تصور ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ گریٹ گیم کا یہ حصہ بنتا چلا جا رہا ہے یہاں پر امریکی انفلونس بہت زیادہ ہے ریشن انفلونس بہت زیادہ ہے چائنیز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں گوادر پورٹ کے حوالے سے پسٹنگ کو آپ دیکھیں اس کے ایک سٹرٹیجک لوکیشن ہے ہندوستان کا انفلونس بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ وہاں سے بیرونی فیکٹرز کبھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو باہر سے جو فیکٹرز ہیں اس کے وعیے سے بلوچستان کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں ایکسٹرنل جو ڈیمنشن ہے ہوں گے میں ایسے انکار نہیں کرتا کیونکہ بلوچستان اتنی اہلیت کا ہائلیکٹ تمام اور جو دنیای ممالک ہیں جیسے امریکہ ہوا چائنا ہوا نظر ہوں گے ان کے اپنے بھی مفادات ہوں گے اور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہو مجھے اچھی طرح ڈیٹیل میں ان کی پولیسی کا یا کوئی معلوم نہیں ہے لیکن ضرور ہوں گے لیکن اس وقت جو ہمارا مین پرابلم ہے وہ تو پاکستان سے ہے کیونکہ ہم اسی عیس سے جو کچھ ہم کو ہو رہا ہے نقصانات اور جو کچھ ہم ہم پر ہو رہا ہے اسی سے ہو رہا ہے تو ہم مینلی جو ہمارا اس وقت فوکس ہے اسی پر ہے وہ تو بعد کی بات ہے کہ اس کے بعد جا کے کیا ہو اور کس طریقے سے ہو اور کیا ہوگا اور ہم کیا کریں گے وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پچانس سال بعد یا دس سال بعد یا پانچ سال بعد پاکستان بھی رہے گا یا نہیں رہے گا امریکہ چاہے گا کہ پاکستان بھی اسی طرح رہے یا نہ رہے وہ بھی کوئی ان کی بھی بہت سرگرمیاں ہیں امریکنز کی اسلام آباد میں بھی وہ تو بھی ہر جگہ پر وہ تو اتنا کرتے ہیں انٹرنل افیس کی ذرا بات کرتے ہیں خان افقالات کا بیان آپ کے سامنے ہے میں ذرا آپ کی اسیسمنٹ جانا چاہوں گا اس بیان کے بارے میں آپ اس بیان کا حصہ ہیں آپ اس کو مکمل طور پر اون کرتے ہیں آپ کی خیال میں یہ درست بیان ہے یا نہیں دیکھیں جی اس بارے میں میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹیل انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں نے بھی صلاح ہے نیوز میں میرا کوئی ذاتی رابطہ بھی نہیں ہے خان سلیمان سے تو اسی لیے مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہیں لیکن اچھا قدم ہے ایک اگر آگے جا کے اسی کوئی مخلص طریقے سے نیک نیتی سے بلوچ نیشن اور بلوچ قوم اور بلوچستان کی جو غلامی ہے قوم کی اس کی آزادی کے لیے اگر کوئی نیکنیتی سے کوئی کام کرے میں تو بلوچ کے ساتھ ہوں لیکن مجھے ڈیٹیل اتنے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اسی لیے کچھ زیادہ کہنا کیونکہ میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس بارے میں اگر لیٹس دیکھ ایک اینا در بریک ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تین جار سوال اور رہ گئے ہیں ہم برامدہ بکتی سے بات کر رہے ہیں انتہائی اہم انٹیویو ہے اور اہم ایشیوز بھی ہیں سٹی ٹیونٹ پروگرام میں خشان دیر ناظرین تھوڑا سا حصہ باقی ہے ہمارے انٹیویو کا برامدہ بکتی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ایکسکلوسیف انٹیویو ہے لیٹس ٹاک آباٹ ادر انٹرنل ایشیوز برامدہ صاحب بلوچ ریپیبلکن آرمی نے بارہا پچھتے دنوں پولیس والوں کو اغوا کیا ان کو قتل کیا اور ان کی جو جستخواد کی ہیں ان کو سڑکوں کی اوپر پھینک دیا میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں اور اس قسم کے جو بہمانہ اقدامات ہیں ان کو آپ انڈورس کرتے ہیں آپ بیک کرتے ہیں آپ کا نکتہ نظر اس کی اوپر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور دوسروں کے نکتہ نظر